بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فریرنز آپ دیکھ رہے ہیں سی ایف سی پور آج ہم افتاری کے لیے بہت ہی آسان سی ایک رسپی بنائیں گے ہم آلو لیئے ہیں ان کو ہم قدگش کر لیتے ہیں ایک باہر میں ہم کھانی ڈالا اور اس طرح سے قدگش کر لیئے ہیں تاکہ آلو جائے ہیں ان کا کلر چینڈ نہ ہو بہت ایزی سی ہے یہ والی رسپی آپ لوگ افتار میں ضرور ٹرائی کریں بہت مزے پھر لگے گی آپ کو آلو ہم نے قدگش کر لیئے ہیں اب ہم ایک بڑے سائز کا پیاز جو ہے اس کو بھی قدگش کر لیتے ہیں سوچی پیاز کو بھی ہم نے قدگش کر لی ہے ایک پین میں ہم نے قدگش کیا ہوا پیاز ڈالا ہے سبز میں چکوٹیو ڈالی ہے ایک تی سپون کے قریب ہم نے میڈیم رکھی ہے لیسن کا پیاز ڈال دیا ہم نے ایک تی سپون آئل ڈال دیا ہم نے دو تین ٹی بل سپون اچھا سی مکس کر دیتے ہیں اور ہم بھنائی کر لیتے ہیں ایک دو منٹ کے لیے ہم نے پیاز کی بھنائی کی پھر ہم نے قدگش کیا ہوا پیاز ڈالے ہم آلو کو بھی ہم پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے چلی فلیکس ڈالے ہم نے ایک تی سپون نمک میچ اب اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہو کم زیادہ نمک ڈال دیا ہم نے ایک تی سپون سکھا دنیا کھٹا ہوا ڈالا ہے ایک تی سپون ہلڈی ڈال دیا دو تین چھٹکی زیرہ ڈالا ہے ہم نے سرخ میچ پوڈر ڈال دیا ہافٹی سپون اچھا سی مکس کر دیں گے اور ہم بھنائی کر لیں گے تاکہ آلوم کا جو کچھے بنائی ہے وہ ہتم ہو جائے تو جی آلوم کی جب اچھا سی بنائی ہو جائے گی ہم اس میں پانی ڈالیں گے ایک گلاس کے قریب ہم نے پانی ڈالا ہے چاڑ مسالہ ڈالا ہے اب پانچ میٹ کے لئے کور کر دیں گے سوجی پانچ میٹ کے لئے کور کیا تھا آلوم جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں ایک کپ ہم نے سوجی لی تھی سوجی کو ہم نے چھان لیا ہے سوجی ڈال دیں گے اور جلدی سے چمچ لائے دیں گے تاکہ کوئی گھٹلی نہ بنے دو آلوم اور ایک کپ سوجی سے یوالی رسپی بنیں گی پریشتنیاں ہم نے ڈال دیا اچھا ساری چیزیں مکس کر دیں گے اچھا ساری چیزیں مکس کر دیں گے دیکھیں اس طرح کا بیٹر ہونا چاہیے اب اس بیٹر کو ایک اس طرح کی ٹریلیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب اچھا ساری چیزیں مکس کر دیں گے ہم اس طرح سے اس کے بیسیز بنا لیں گے آپ اس کو کوئی سی بھی شیپ دے سکتے ہو ہم اس کو ٹرائنگل بنائیں گے دیکھیں اس طرح سے بھی آپ اس کو فرائی کر سکتے ہو ایک پینلی ہے اس میں ہم نے آئل ڈالا ہے آئل جب گرم ہو جائے گا یہ ٹرائنگل ہم رکھے دیں گے اور ان کو فرائی کر لیں گے کچھ ہم اس طرح سے ہی فرائی کر لیتے ہیں اور کچھ کو ہم میں دیکھا ہم نے ایک بیٹر بنایا ہے جس میں ہم نے نمک اور پانی ڈالا ہے اکلا سا ہے یہ والا بیٹر اس پہ ہم اس طرح سے ڈیپ کریں گے اور فرائی کر لیں گے آپ کو جو طریقہ آسان لگے آپ اس طریقے سے ان کو فرائی کر سکتے ہو یہ دیکھیں ملکل سموسے کی شیپ کے بن گئے ہیں اور بہت ہی مزہدار لگ رہے ہیں بہت پیاری لوگ ہیں ان کی اب لوگ بھی ٹرائی کریے بہت مزے کے لگیں گے رمضان میں ضرور بنائیے نئے دیکھنے والی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کوئی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی رسپی اب تک پہنچ سکے تو جی دعاوں میں یاد رکھیں اب شرط زندگی بھی رہازر ہوں گا کسی نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ